اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے اور جو آپ کو اسبات تھوڑے تھوڑے سے یاد کرنے کے لیے دیے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ میں اس کو یاد کرتے جا رہے ہوں گے تو آئیے ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں اب ہم کہہ رہے ہیں سورہ انفال آیات 21-27 ہم سبق پڑھ چکے ہیں سبق نمبر چار تو یہ آپ نے اس میں الفاظ مانا با محابرہ ترجمہ اور اس کی تشریح کر چکے ہیں تو ہم ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں مشق میں جو دیئے گئے سوالات ہیں سوال نمبر مشق میں دیا ہوا سوال نمبر ایک مندر جازیل عبارات کا مفہوم بیان کریں نمبر ایک دیکھیں لَقَدْ قَوْنَا لَكُن فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا یہ ہم آیت پڑھ چکے ہیں نا جس کی ہم نے پہلے تشریح بھی کر لی ہے ترجمہ کے ساتھ یعنی کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہیں تو یہ ترجمہ لکھنے کے بعد آپ میں مفہوم اس کا یہاں پہ کہا گیا ہے یعنی کہ اس کو تھوڑا سا واضح کرنا ہے ترجمہ کے ساتھ اس کی تھوڑی سی تشریح کر دینی ہے وضاحت کے لیے کہ سورہ حضاب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ قرار دیا ہے کس کے لیے امت کے لیے اور جیسے کہ ہم پہلے کر چکے ہیں کہ انسان کی یہ انسان کا یہ فطری تقاضہ ہے کہ وہ جس کو یعنی کہ اپنے لیے نمونہ مطلب کے بنانا چاہتا ہے یعنی کہ جس کی پیروی کرنا چاہتا ہے وہ کامل ہو اکمل ترین ہو تو نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لحاظ سے مکمل ہیں ان کی زندگی میں ہر چیز وضاحت کے ساتھ عملی طور پر پیش کر دی گئی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی قیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے آگے دیکھیں ذرا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَكُوا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرُوا ان مومنوں میں سے ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں جیسا کہ ہم نے سبقی تشریح میں پڑھا کہ یہ ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو نبی قیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے جو غزوہ احضاب میں شامل تھے کہ وہ جو کول و قرار نبی قیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے کیے تھے اس پہ ایسے پورے اترے ہیں کہ انہوں نے جو اپنی نظر مانی تھی یعنی دین کی اشاعت و تبلیغ کے لیے دین حق کی سربلندی کے لیے نبی قیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی حامی بری تھی ہر مشکل سے مشکل حالات میں بھی تو انہوں نے وہ پوری کی وہ ہر طرح سے ہر محاذ پر نبی قیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یعنی نبی قیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر محاذ پر ڈٹے رہے تو اس نظر سے کیا مراد ہے نظر سے مراد ہے یعنی کہ جو جانوں کے نظرانے پیش کر کے وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے ہیں تو کچھ ہیں جو شہادت کے رتبے پر فائز ہو چکے ہیں اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ یعنی کہ اس عمل کی راہ پر لگے ہوئے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں حتی کہ یعنی کہ اپنی جانوں کے نظرانے بھی پیش کر دیں وہ انتظار میں ہے کہ کب وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہوں یہ اس طرح سے آپ نے تھوڑا سا واضح کر دینا اس کو وضاحت کر دینا یہ تشریح میں آگے دیکھیں وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْكِتَوَالَ اور خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جس کے ساتھ شامل حال ہو جائے وہ کسی بھی محاز میں کسی بھی موقع پر کبھی ناکاموں نامراد نہیں ہوتے تو اس میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ جو مومن تھے وہ اللہ کی راہ میں نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر طور ہر مشکل سے مشکل وقت میں کھڑے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی یعنی کہ میدان جنگ میں ان کو مدد اتا کی فرشتوں کے ذریعے سے بھی اور حالات ایسے یعنی کہ پیدا کر دئیے گئے جو مسلمانوں کے موافق تھے تو جب یہ حالات کفار کے مخالف ہوئے تو وہ بخلاہت کا شکار ہو گئے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیریں جس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں تو پھر اس تدبیر کے آگے کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا تو آپ نے اس کو ایسے تھوڑا سا واضح کر دینا ہے یہ مشکل پوری ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس میں جو سبق میں ہمارے اضافی سوالات بنیں گے ترجمے میں سے وہ آپ کو پروائیڈ کر دیے جائیں گے جوابات کے ساتھ وہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے کرنے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں اچھے طریقے سے سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین فی امان اللہ